بسم اللہ الرحمنی پرگرام انسائٹ دنیوز و میں ہوں ڈاکٹر سنہ غوری نگرہ حکومت کے لئے انوارالک کاکڑ کو چنا گیا اور انوارالک کاکڑ کا نام جو ہے وہ پسندیدہ اس لیے بھی قرار دیا گیا کہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوارالک کاکڑ صاحب کی اپنی پروفائل بہت سٹرونگ ہے مختلف زبانوں کے عبور بھی رکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی خاصے اچھے تعلقات ہیں اب یہ کہنا کہ کسی بھی پارٹی سے ان کے پرسنل تعلقات ہیں تو یہ کہنا اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ بلوچستان میں جس طرح سے سیٹ ایجسمنٹ ہوتی ہے اس میں کسی بھی پارٹی سے ایک رہنما کا دوسری پارٹی میں شفٹ ہو جانا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہاں پہ معاملہ اس لیے نہیں ختم ہوتا کہ نگرہ حکومت کے سیٹ اپ کے بعد آپ کو الیکشنز کی طرف نوے دن میں جانا ہے جس طرح سے اسیملیاں اپنی میاد پوری ہونے سے پہلے ہی ملتبی ہو گئیں تحلیل کر دی گئیں اس میں یہ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ جناب نوے دن میں الیکشنز ہوتے ہیں لیکن آگے چونکہ ڈی لیمیٹیشنز والا معاملہ ہوا ہے اور الیکشنز کمیشن کا ایک اہم اجلاس بھی ہوا تھا اس میں یہ ویسلہ کیا گیا ہے کہ ڈی لیمیٹیشنز پر کام کرنا ہے لیکن ڈی لیمیٹیشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبادی کے لحاظ سے سیٹوں میں اضافہ ہوگا سمپل سا فارمولا جو اس وقت بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے صوبہ ہی سطح ہو یا مرکز ہی سطح ہو حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوں گی ضرور لیکن صرف لوگوں کا اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کے جو چیزیں اس میں آپ لوگوں میں تو اضافہ کر سکتے ہیں لیکن سیٹس میں اضافہ نہیں ہوگا سیٹس آپ کے وہی رہیں گی یہ معاملہ کافی طویل ہے اب وہ نوے دن کے الیکشنز ہوتے ہوئے کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے اور نوے دن کے الیکشنز اگر نہ ہو تو معاملہ کہاں جا رہا آگے اگلے ساتھ سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں اور اگر یہ سارا سلسلہ ایسے ہی رہتا ہے تو مارچ میں دوہزار چوبیس میں ہمیں الیکشنز نظر آتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو آپ الیکشنز کی کمپینز چلانی چاہیے تاکہ پہلی بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ پاکستان میں اسٹیبلیٹی چاہتے ہیں تو آپ کو ٹو تھرڈ مجیورٹی سے آپ کو گرمنٹ کرنی ہے لیکن کسی بھی پارٹی کی آپ کو ان فیوچر ٹو تھرڈ مجیورٹی نہیں نظر آ رہی ہے اگر اس ٹارگٹ کو اچیف کرنا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ الیکشنز کمپینز کی طرف جائیں لیکن نظر کچھ ہمیں مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے مسلمی اقنون کی قیادت زیادہ تر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ باہر جا رہی ہے جہاں آپ کو الیکشنز کی کمپینز چلانی تھی آپ باہر جا کے کریں گے کیا اب وہ ایک ایک کر کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے بہار جا رہا ہے اور بہانے کیا ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہیں آگے صورتحال یہ ہے کہ مسلمی اقنون کی قیادت کو جو مرکزی قیادت ہے نواز شریف صاحب ان کو واپس آنا تھا لیکن واپس آنے کی چانسز یوں مدھم ہمیں ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کہ جناب ابھی ان کو بھی کہتے ہیں رانسانالہ صاحب کے زیرو پرسن رسک ہوگا تب ہم کام کریں گے اب زیرو پرسن رسک تو آپ کو زندگی کی کسی معاملے میں نظر نہیں آتا اور ان کو یقین یہاں پہ آنے کے بعد پاکستان میں آنے کے بعد جو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اپنی جگہ ایک فیکٹر موجود ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مختلف سیاسی جماعتیں اس بات پر توجہ نہیں دے رہی ہیں کہ اگر وہ الیکشنز کمپین نہیں چلاتی ہیں اور پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف اگر لے کے بھی جانا ہے آپ پاکستان سے اتنے مخلص ہیں تو اپنی کمپینز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے لیکن ابھی وہ صورتحال آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی اس وقت ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماریا اقبال ترانہ صاحبہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوئن کریں گے موبشیر میڑ صاحب آپ تجزیہ کار ہیں اور ساتھ ہی ہمیں جوئن کریں گے بابر انبر صاحب پی ایمل ان سے آپ کا تعلق ہے ماریا اقبال ترانہ کی طرف چلتے ہیں میڈم پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی اسلام علیکم سنہ کیسی ہیں آپ خیریت سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں نگرہ وزیراعظم کے سیٹ اپ کی اس وقت جو نگرہ وزیراعظم آئے ہیں اور پورا سیٹ اپ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن آئین کے مطابق نائنٹی ڈیز میں الیکشنز ہونا ہے لیکن الیکشنز ہمیں آگے کافی ٹیکنکلی آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیپس پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا اس انترم گارمنٹ کو لانے کا اور پورا پارٹسپیٹ کرنے کا پورا انٹرسٹ لینے کا مصد یہی ہے کہ ہماری پارٹی پوری طریقے سے پارٹسپیٹ کر رہی ہے صدر آتیز زرداری صاحب ہمارے پارٹی کی چیئرمن ہے ملاوالبوتو زرداری صاحب میرے کال سے ایک انترم گارمنٹ کے حوالے سے اور پریویس گارمنٹ کے حوالے سے جو چل رہا تھا پوری 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 پارٹسپیٹن دے یا گیون دے ہنڈر پرسنٹ اینڈر پرسنٹ اینڈر پیم از بار تو بات کی جہاں پر تو ایک نائنٹی دیز کی ہے تو کورس جو ابھی کانسٹیٹوشنل مدد ہماری پوری ہوئی ہے وہ اتھی اہب کے ساتھ پوری کی گئی ہے لائک کے نا اب پچھلے پندرہ سال سے جو کانٹینیویٹی ہے پلٹیکل سیبلیٹی کی اور نیشنل اسیمیلی کی سپرنسن کرنے کی تاکہ پاکستانی دیوکریٹک جو سسن ہے اس کو جو سپرنسن کیا جائے اس کا مقصد ہی ہے کہ آپ جو ہے ایک سگن ٹائمی یہ میوزک آف کر دیں میوزک آف کر دیں میوزک آف کر دیں تو کانٹینیویٹی جو ہے وہ لانے کا مقصد ہی ہے کہ جو عوام ہیں وہ ان کا بھی جمہوریت پر بحال ہو احتمال اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اس چیز کا جو ہے پاکستان میں بے شرط پارٹیوں آپس میں جو بھی ایک سلافات چلتے رہیں پر کم از کم پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کو پنپنا پڑے گا آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہمیں ایک مثال بنا کے دینا پڑے گا کہ بھئی پاکستان جو ہے جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑی فرنڈمنٹل ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام ماریا آپ کی جتنے بھی ہمارے پرگرام میں بھی آتے ہیں آپ کے رینماوں کے ہم بیان بھی سنتے ہیں جمہوریت کا نعرہ آپ لوگ لگاتے ہیں بلکل لگانا چاہیے لیکن جمہوریت کے نعرے کے ساتھ آئین کی پازداری بھی بہت ضروری ہے آئین کی پازداری کے بغیر جمہوریت کا نعرہ نہیں لگایا جا سکتا جس طرح سے آپ الیکشنز کو ڈیلے ہوتے بھی دیکھ رہی ہیں اس میں پھر پیپلز پارٹی کیا اس پہ سٹینڈ لے گی کیونکہ یہ تو ڈیلیمیٹیشنز والا واقعہ آیا اور سوال کا دوسرا حصہ میں اس لئے کانٹینیو کروں گی اس پہ کہ آگے آپ کی سولہ ماہ گرمنٹ رہی ہے پی ڈی ایم کی اور آپ اس میں شامل تھے اب اس میں آپ اگر چاہتے تو پہلے یہ معاملے کو حل کر سکتے تھے ساڑھے چار مہینے کا پروسس ہے لیکن اگر اتنے ہی ہیں آپ جمہوریت کے دعویدار ہیں تو پہلے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھائیں گئیں دیکھئے سب سے پہلے جو ہمارا آنے کا مقصد تھا وہ پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلیٹی اور پورن جو پالیسی ہے اس کو سٹرینڈن کرنا تھا کیونکہ پاکستان جو تھا وہ پوری دنیا میں جو تھا وہ آئیسیلیٹ ہو چکا تھا اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ جو پالیسی سکسٹین منس کے اندر دلاغے بھرمزرداری صاحب شاہباز شریف صاحب نے اکانومکلی اس چیف کے اندر انٹرپ لے کے جو دی ریل اکانومی کی اس کو دی ریل جو پلٹیکل سٹیبلیٹی کی اس کو اپنے اس کے اوپر پر لانے کی کوئٹس کی تو میرا خیال ہے کہ ہماری سکسٹین منس ایک بہت شوٹ پیریئیڈ آف تائم تھا جس میں ہماری پر اور چیز جو تھیں وہ عوام کے فرنڈی پالیسیز بنانا لیجسلیشن کرنا کیونکہ پاکستان ایک طرح سے دیکھیں کہ سسٹین منس سے پہلے اپس ٹھاؤزن ایٹین سے آن ورڈز دیکھتے ہیں کل جنیا میں آج سے لیٹھ ہو شکا تھا میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کو جا کر ہم نے دوبارہ اپنی ایک طرح سے چھائیز دوبارہ ریوائیو نہ کیا ان کے ساتھ اکانومک جو اپنے کوریڈورز ہیں ان کو ریوائیو نہ کیا ہو میں مانتی ہوں آپ کو کریٹ جاتا ہے اسپیشلی بلاول بٹو زرداری صاحب کو بھی کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جس ستہ کام کر سکیا وہ سولہ مہینے میں کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن آپ کا اپنا صوبہ جہاں آپ کی گرمنٹ ہے وہاں کے عوام آپ سے ہی کل سوال پوچھیں گے کہ یہاں پہ اگر آبادی کا مسئلہ آتا ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کراچی میں ہیں آئی ریز بلڈنگ کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو پروپلم ہوئی ہے وہ کراچی کی بلڈنگز پہ ہوئی ہے یہاں پہ ایک جو گنجان آبادی کا علاقہ ہے اس میں اگر پیپلز پارٹی کا کہیں خلا رہ جاتا ہے کہ اس نے کام نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ عوام کو کیا جواب دیں گے اس حوالے سے ایک شور کہ ہمارا پودا سسرم روبرٹ جو ہیں وہ رن کریں we are still you know in the process کہ جہاں پر ہم نے one by one ایک چیزوں کو عدیر کی اور ایک شور کہ دیکھیں بات یہی ہے کہ ہم بالکل امید تر جو ہے وہ دامن خات سے نہیں چھوڑیں گے اور بالکل ہم اس چیز پر پوزیتیو رہیں گے کہ آنے والے تائم میں جب بھی کبھی کسی کو موقع ملے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سب کے لیے پاکستان ہے وہاں ہم سب کے لیے سب سے بڑی پریورٹی ہی پاکستان ہے اگر آپ کے پاس اس وقت کراچی ہے جو کہ ملک کی ایکانومی کی لڑیر کی ہڈی مانا جاتا ہے اس میں آپ لوگوں کی کیا چیز یہ سامنے آ سکتی ہے آپ نائنٹی ڈیز کی بات کر لیں اس وقت کس طرح سے اس کے پرابلمز کو ریزولف کریں گے اگر مردم شماری کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو اندہ اینڈ کراچی والے اسپیشلی پیپس پارٹی کو ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے آپ کس طرح سے اپنے ووڈ بینک کو سٹرونگ کریں گے دیکھیں ساڑھے تین جہاں آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں بیک مورن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر بھی آپ یہ بھی دیکھیں ساڑھے تین پر وہ لوگ ہیں پورے پاکستان سے لوگ دوستار لینے کے لیے جو ہیں ڈھوڑنے کے لیے کراچی آتے ہیں کراچی بہت بڑا شہر اس لیے بھی ہے کہ وہ سمیٹ دیتا ہے لوگوں کو سمو دیتا ہے کوئی آپ کو وہاں پہ ریشنل جسکمینیشن ایفکل جسکمینیشن نظر نہیں آئی گی یہ سب سے بڑی کراچی کی ہے اور کراچی کی اس بجب سے بھی ہے کیونکہ کراچی میں ظاہر ہے کہ ہی نہ کہ ہی نہ ہی ایکانومی اتنی پین اپ رہی ہے بزنس اپورچینٹی جسی زیادہ ہیں کہ لوگ آنا پرستان کرتے ہیں پاکستان کی شہروں کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کہاں پہ اتنی زیادہ مصد حجرت نظر آئی گی امیگرشن یا لائکہ انترنی لی آپ کو امیگرشن نظر آئی گی صرف اور کراچی میں نظر آئی گی تو یہ کراچی کے مسئلے مسائل ہیں ہم شور it will take some time I'm not saying it will be solved in a 1 or 2 day or 1 or 2 مگر جہاں مردم شماری کی بات ہے I'm شور کہ government of tins have some policy to resolve that issue as well because جہاں پہ سرکنگ کروڑ لوگوں کی بات ہے اور I'm شور کہ اس میں سے اگر آپ 2 دھائی کروڑ لوگ صرف وہاں پہ نکال جو پنجاب بلوچستان سے آئے ہیں تو اگر segregate کر کے اس چیز کا مسئلے کا حل نکال لیا جائے تو I'm شور کہ 90 days کے اندر election ہو سکتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ جو ایک چالنج ہمیں ملا ہے مدن شواری کے حوالے سے اس میں ہمیں ٹاف ٹائم کی مل سکتا ہے ماریہ چلیں دوسرے سوغو کی بات کر لیتے ہیں اس وقت آپ کا کافی سٹرونگ نظر آ رہا ہے کہ آگے چانسز بلوچستان میں بھی ہیں پنجاب میں کیا صورتحال اختیار کریں اگر پنجاب میں آپ کم نظر آتا ہے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ضرور ملیں لیکن جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو کوئی ایسی ہم سیٹس نہیں گیا سکتے کہ آپ پورے پنجاب پر حکومت کر سکیں یا کوالیشن گورنمنٹ بنا سکیں یقین پنجاب میں صورتحال ہمیں کوالیشن گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے کس کے ساتھ آ 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 زیادہ قریب ہوگا دیکھیں بڑے پیمانے پہ پاکستان پیپس پارٹی اپنا پنجاب سالوں سے پارٹی اقتدار میں آئی نہیں مگر ہم سلام کرتے ہیں ان لوگوں کو پاکستان پیپس پارٹی ہمیں شمپورٹو کنارے لگاتے رہے میرا خیال ہے کہ ہمارا اس پتر بوٹ پینک ہے پیچھے کچھ عرصے سے درداری صاحب کی ایک خاص جو ہے جو پنجاب راہ جو ہے پنجاب سے لے باقی دور افتاد لاکھوں سے جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے شمولیہ تختیار کی ہے میں یہ سوشتی ہوں کہ میرا پسند پارٹی ہوں پیچھے پندرہ سولہ سولہ سال جمہوریت کی جو ایک مثال تھی جس کے اوپر چارٹر اوپ ڈیموکرسی سائن کیا گیا تھا اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بلکل سٹرنسن رکھا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آخری جو جو میرا جملہ ہوتا ہے پولٹیکل لوگوں سے وہ ہوتا ہے کہ پولٹیکل ہیڈ اتار دیں یہ اب یہ آپ اپنی نظریہ سے مجھے ایک چیز بتائیے کہ ابھی ہمیں مسلمی اقنون کی قیادت جو ہے وہ یہاں وہاں ہوتی بھی نظر آرہی اگر کسی کو الیکشنز میں اتنی دلچسپی ہے تو اس کو کمپینز کی طرف جانا چاہیے تھے یقینا پیپلز پارٹی بھی اپنی کمپینز کر رہی ہے کراچی میں بھی اس کی بڑی چیز نظر آرہی ہے کہ اپنے طور سے کام ہو رہا ہے لیکن مسلمی اقنون کی اپنی قیادت میں کوئی سنجید کی نظر نہیں آرہی ہو مسلم اقنون کو بھی یہاں پہ آکے کیس بھوکت نے ہیں نواز شریف صاحب کو ان تمام چیز وں جاؤں گی پی ایم ایم کی اپنی سٹراتیجی جس کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کے جو لیڈر سے جس نے پارٹی کو رن کیا وہ موسلم نواز شریف صاحب ہیں اور جو ملک سے بہت عرصے سے باہر ہیں تو جہاں آپ نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے بھائی کو پرائم منسٹر بنایا گیا سین پنجاب کے بعد تو اس وقت اپنے ایک رول کو سٹرنسل کر چکے ہیں پاکستان کی پولوجکس میں کہ یہاں پر جو پی ایم 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 تیم تیم جو نواز شریف صاحب ساتھ کئی دہائیوں سے کام کرتی چلی آرہی تیم تیم بھی پارٹی جو کہ ماضی میں آپ کو دوست نہیں ملتے تیم حریفی جماعت تیم انہوں نے اپنے رول کو اتنا سٹرنسل کر اور ایک حف بچانا بچانا چل کے کام کی جہاں پر آپ نے دیکھا بلاول بھٹو سرداری صاحب جند سکھندے میں چل رہتے میرے اگر یہاں تک کو بہتر سمجھتی ہیں یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ستحق میں پارٹی کسی اور کو نہیں لیکن پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے نہیں میرا نشیال ہے امشہ سوری بچ میں اتنا پارٹی پارٹی پیپلز پارٹی روی کروائے اس وقت ہم نے دیکھا کہ دلی گلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارپون ہیں جس طرح پارٹی 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 بنی ہوں گی مگر تک آپ کے آوام تک ریچ نہیں ہوتی ہے ایسی بہت سی پارٹی آئی بہت سی جیسے کہ پیپلز پارٹی آئی مازی بہت تھا وہ تو جیسے 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 جنرل پارٹی صاحب جیسے پوری زندگی جو ہم کسی چیز کو آنے کے لیے ہم کسی اقتردار میں پہنچیں گی بچے ایسی لوگ سمیلتار ہوگئے شکریہ شکریہ جیسے کو سمجھتے ہیں پاکستان کی ڈیموگرز کو بلیب کرتے ہیں پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ انہی دیتے ہیں کہ جو پارٹیاں کئی دہائیوں سے پاکستان کو محصہ سنگ کرنے کے لیے خرید ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا نام عالمی سطا پر روشن کیا ہے بہت شکریہ مارے اقبال ترانہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ وہی پیپرز پارٹی ہے جس پنجاب میں آپ کو ایک بڑی تعداد نظر آتی دی لیکن اسکرپ لکھنے والوں کو ہٹانا تھا تو ایک وقت آیا کہ پیپرز پارٹی کا نام و نشان پنجاب سے ختم ہو گیا پھر پیٹی آئی آئی جنہ پیٹی آئی کو جب ہائیبریٹ سسٹم کے تحت پلایا گیا تو پیٹی آئی کو ہا ایک روش دیا گیا اس کے بعد وہ بھی پیچھے چلی گئے اب یہ کہنا کہ کون سی پارٹی آئے گی تو اس سکرپ لکھنے والوں کی مرضی ہے کہ کس کو لے کے آیا چاہتا ہے یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ پنجاب میں گربنٹ کسی ہوگی بہرحال ایک شورٹ بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں